اسلام علیکم عزیز طلباء و طالبات امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے میں آپ کا معلم صفدر امین آج ہم نائنٹ کلاس کا لیکچر دیکھیں گے یونٹ نمبر 11 نوائز ان دی انوائرمنٹ یونٹ نمبر 11 نوائز ان انوائرمنٹ اس چپٹر کو اس یونٹ کو ہم دو حصوں میں پڑھیں گے لیکچر 1 اور لیکچر 2 میں جی دیکھئے اس سبق میں ہمارے محول کے اندر جو شور کی علودگی اس وقت پھیل چکی ہے اس کے بارے میں بحث ہوگی جیسا کہ بک کی ترتیب یہ ہے آپ نے یونٹ نمبر 10 ڈراغ اڈکشن میں بھی پڑھا کہ سب سے پہلے اس کی ڈیفینیشن ہوگی کہ نائز پولوشن ہوتا کیا ہے پھر اس کے بعد اس کے نقصانات بیان کیے جائیں گے اور اس کے اسباب بیان کیے جائیں گے کہ نائز پولوشن کس وجہ سے پھیل رہا ہے اس کے بعد وہ چند ایسے اقدامات کے بارے میں ہمیں بتائے گا کہ اگر ہم ان اقدامات کو اختیار کر لیتے ہیں تو ان اقدامات کے اختیار کرنے سے ہم شور کی علودگی سے کس طرح بچ سکتے ہیں جی تو شروع کرتے ہیں یونٹ نمبر 11 پیراگراف نمبر 1 ڈیفینیشن دیکھئے گا نائز پولوشن is defined as any form of noise that disrupt the normal functioning of life شور کی علودگی کی تعریف اس طرح سے کی جاتی ہے کہ as any form of noise کہ کوئی بھی شور that disrupt the normal functioning of life جو زندگی کے معمول کو جو زندگی کے ایک عام تسلسل کو disrupt کر دے خراب کر دے is called noise pollution وہ کیا کہلاتا ہے وہ شور کی علودگی کہلائے گا یہ ہو گئی دیفینیشن اب آگے دیکھتے ہیں if left unchecked اگر ہم نے اس پر یعنی noise pollution پر توجہ نہ دی تو it can have serious effect تو اس کے سنجیدہ یا سنگین اثرات مرتب ہو سکتے ہیں on the mind and body ذہن پر اور جسم پر of humans اور انسانوں پر یعنی انسانوں کے ذہن اور جسم پر اس کے بہت ہی سنگین اثرات مرتب ہو سکتے ہیں paragraph number two noise pollution is one of the biggest source of discomfort, stress and noisence in پاکستان پاکستان میں discomfort, بے آرامی, stress, دباؤ and noisence اور تکلیف کا major cause, major source جو سب سے بڑا ذریعہ ہے is noise pollution وہ شور کی علودگی ہے یعنی شور کی علودگی کی وجہ سے پاکستان کے اندر لوگوں کو بے آرامی دباؤ اور تکلیف کا سامنا ہے ان urban areas آبادی والے علاقوں میں and big cities اور بڑی شہروں میں noise pollution has reached to a dangerous level شور کی جو علودگی ہے وہ ایک خطرناک حد تک خطرناک level تک پہنچ چکی ہے for instance مثال کے طور پر a survey by the پنجاب environmental protection agency ایک تحقیق کی گئی ہے سروے کیا گیا ہے کس نے کیا ہے یہ پنجاب کی environmental protection agency نے environment کہتے ہیں محول کو protection کا مطلب حفاظت کرنا agency کا مطلب ادارہ پنجاب کے محول کے تحفظاتی ادارے نے یعنی محول کے تحفظ کرنے والے ادارے نے ایک سروے کیا ہے اور انہوں نے سروے کرنے کے بعد claims یہ دعویٰ کیا ہے that the level of noise کے شور کی سطح جو ہے in lahore صرف lahore میں has reached پہنچ چکی ہے 91 decibel 91 decibel دیسبل ایک آلہ ہے بیئرمنٹ کے لئے use ہوتا ہے اور اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ صرف lahore میں شور کی علودگی کی سطح وہ 91 decibel تک پہنچ چکی ہے whereas a maximum of 75 decibel is acceptable جبکہ جو قابل قبول ہے یعنی جسے انسان ہم لوگ جو ہمارے لئے acceptable ہے وہ 75 decibel ہے تو this means اس کا مطلب یہ ہے کہ that the mental and physical health of so many people is already at risk کہ بہت سے لوگوں کی ذہنی اور جسمانی جو صحت ہے وہ already at risk وہ پہلے سے ہی خطرے میں ہے میں آسانی کے لئے آپ کو اس کی مثال یوں دوں گا کہ اگر کسی بلون کے اندر ہم نے حد سے زیادہ ہوا بری ہوئی ہو تو اس کے بارے میں خطرہ ہوتا ہے کہ یہ کسی بھی وقت بلاسٹ ہو سکتا ہے یا کسی شاپر کے اندر ہم نے اس کی مقدار سے زیادہ کچھ چیز ایڈ کی ہو کپڑے اس میں ڈالے ہو یا کچھ اور چیز اس میں ایڈ کی ہو تو اس کے بارے میں جیسے ہمیں یہ خطرہ رہتا ہے کہ یہ کسی بھی وقت پھٹ سکتا ہے ٹوٹ سکتا ہے بلاسٹ ہو سکتا ہے بلکل اسی طرح ہمارے جو ذہن ہیں وہ اکسپٹیبل تو ہمارے لیے تھا شور سیونٹی فائیو ڈیسیبل لیکن یہ چونکہ نائنٹی ون ڈیسیبل تک ہو چکا ہے تو اب کسی بھی وقت کسی کا بھی کوئی حادثہ کسی کے ساتھ رونما ہو سکتا ہے جی پیراگراف نمبر تھری ہے اب یہاں سے اسباب بیان ہونے لگے ہیں کہ شور کی علودگی کی اسباب کیا کیا ہیں پاکستان میں جو بڑے اسباب ہیں شور کی علودگی کے بڑے اسباب مندرجہ زیل ہیں نمبر ایک سڑکوں کے اوپر ٹریفک کنسٹرکشن سائٹز تعمیراتی جگہیں اور کیرلیس یوز اف الیکٹرونک یا غیر محتاط استعمال اور انچی آواز کے اندر باتیں کرنا تقاریر کرنا یہ سارے جو میجر کازیز ہیں نوائز پولیشن کے پاکستان میں یہ ہیں نوائز کمینگ فرام ڈیفرنٹ موڈز آف ٹرانسپورٹ اب ہر ایک ہی تھوڑی تھوڑی وضاحت کرنے لگا ہے سب سے پہلے تذکرہ کیا تھا رو ٹریفک کا اس کے بارے میں دیکھیں the نوائز کمینگ فرام ڈیفرنٹ موڈز آف ٹرانسپورٹ شور ٹرانسپورٹ یعنی ذرائع آمد و رفت کی مختلف طریقوں سے آتا ہے جیسا کہ وہیکلز بڑی گاڑیاں ائر پلینز ہوائی جہاز ٹرینز اور ریلوے یعنی ریل گاڑیاں شپ بحری جہاز یہ ساری چیزیں خطرناک ثابت ہوتی جا رہی ہیں انسانی آبادی کے لیے یہ ساری چیزیں خطرناک اور پریشان کن ثابت ہوتی جا رہی ہیں جیسے جیسے آبادی بڑھ رہی ہے اور آبادی والے علاقوں میں جیسے جیسے ترقی ہو رہی ہے تو بڑی گاڑیوں میں بھی یعنی ان کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے ترقی کے زیادہ ہونے کی وجہ سے بھی اور آبادی کے بڑھنے سے گاڑیوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے یہ جو ہیں یہ سب سے بڑے سباب ہیں شور کے لودگی کو زیادہ کرنے کے لیے خاص طور پر ڈرائیوروں کی طرف سے بے جانے والے ہارنز اور مشروع گروت ریزیڈنشل کلونیز مشروع کہتے ہیں تیزی سے گروت کا مطلب بڑھنا تیزی سے بڑھتی ہوئی ریزیڈنشل کلونیز جو شہری آبادی کلونیز ہیں یعنی رہائشی آبادیاں ہیں نیر ائرپورٹ ہوائی اڈوں کے قریب انہوں نے خطرے میں ڈال دیا ہے ریزیڈنس رہائشیوں کو ٹو پرمننٹ ہمیشہ کے لیے اب ظاہری بات ہے کہ اگر کسی شہر میں ریلوے اڈا بن جائے یا کوئی ہوائی اڈا بن جائے تو ان کو اتنی آسانی سے ایک جگہ سے دوسرے جگہ شفٹ نہیں کیا جا سکتا تو ہوائی اڈوں اور ریلوے میں ڈال دیا ہے اور نہ بچنے والے شور کی علودگی میں اپنے آپ کو انہوں نے مبتلا کر لیا ہے یعنی اب ان سے بچنا ممکن نہیں ہے یہاں سے ایک دوسرے سبب کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ ایک شور کی علودگی کا ایک اور سبب ان اربن ایریاز آبادی والے علاقوں میں وہ تعمیراتی جگہوں پر کام ہے یعنی جن جگہوں پر تعمیر کی جا رہی ہے بیلڈنگ بن رہی ہیں ان جگہوں سے بھی شور آتا ہے ابادی والے علاقوں میں جو تعمیر کا کام ہوتا ہے یہ وقت لیوہ ہوتا ہے سلو اور سست بھی ہوتا ہے چونکہ لوگوں کی عام دور رہتی ہے گلیاں بھی چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں تو اس لیے یہاں پر جو تعمیری کام ہوگا وہ وقت لیوہ اور آہستہ ہوگا تو تعمیراتی جگہوں پر جو گاڑی استعمال ہوتی ہیں اور جو سامان ایکویپ منٹ ڈریلز ہیں ہتھوڑے ہیں اور جو چیزیں توڑنے کے لیے بنانے کے لیے چیزیں استعمال ہوتی ہیں یہ شور کی الودگی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے یہ صرف عام لوگوں کو ہی پریشان نہیں کرتا بلکہ یہ تعمیری جگہوں پر کام کرنے والوں کے لیے بھی خطرناک ہے جو ان کے دماغ کو نقصان پہنچا سکتا ہے یعنی اس شور سے عام لوگ ہی متاثر نہیں ہوں گے بلکہ ان تعمیرات جگہوں پر جو لوگ کام کر رہی ہیں جو ورکرز ان کے دماغ کے لیے بھی یہ شور نقصان دے ہے ٹرانسلیشن ہماری یہاں پر ختم ہوئی اور اب ہم چلتے ہیں اپنی لیٹرز کی جانب تو ابھی تک ہم لوگ آٹھ لیٹر پڑھ چکے ہیں آج دیکھئے لیٹر نمبر نائن ہے اور آج کے لیکچر کے تبار سے لیٹر نمبر ون ہے اپنے دوست کو اس کی بہن کی شادی پر مبارک بات دینے کے لیے خط لکھئے لیٹر لیٹر نمبر ٹین ہے اپنے دوست سے خط کے ذریعے یہ گزارش کریں کہ وہ آپ کو چند کتب ادھار دے دے دوبارہ سن لیں لیٹر نمبر ٹین رائٹ لیٹر 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 آج کے لیکچر یہاں ختم ہوا چاہتا ہے ملیں گے اگلے لیکچر میں انشاءاللہ تب تک کے لئے